موسیقی شکر ترین وزیر خزانہ کی پریس کانفرنس کے ذران ایک صحافی نے سوال کیا کہ طریقہ ادران اطماعات کامیاب ہو جاتی ہے اور ایک نئی حکومت جب آ جائے گی تو آپ کے تجربے سے اگر وہ استفادہ حاصل کرنا چاہے تو کیا آپ موجودہ عوضے پر رہتے ہوئے نئی حکومت کے ساتھ کام کریں گے تو انہوں نے کیا جواب دیا آئیے سنتے ہیں پہلے ہمیں سوال کا جواب دے دوں کہ پہلی بات جو ہے کہ کافی دنوں سے ہے اور ہمارے نمبرز میں نظر نہیں آ رہی تو لیکن اگر انسرٹینٹی کانٹینیو کرے گی تو ہم اس کے بالکل اس کے جو ہوتے پلاننگ ہوتی ہے اس کی یوں پال بیک ہوتا ہے لیکن انشاءاللہ یہ زیادہ انسرٹینٹی رہے گی نہیں بکوز یہ جو یہ تو ایک کانسٹیوشنل پروسس ہے جو ختم ہو جانا چاہیے یوں اگلے چند دنوں میں اور دوسرا یہ ہے کہ میں پی ٹی آئی کا ممبر ہوں اور ادھر الیکٹڈ سینیٹر ہوں پی ٹی آئی کی حکومت اگر رہے گی تو میں رہوں گا اور مجھے کسی نے کہا کہ آپ رہ جائیں دوسری حکومت میں میں بلکل نہیں رہوں گا میں اصول پسند آدمی ہوں اور میں جو وہ ساری ٹو یوز اس ورڈ میں لوٹا نہیں ہوں ساری جو سوبے ہیں وہ سپورٹ پرائس پہ ہیں اور دوسری چیز ہے کہ ہمارا جو ٹارگٹ ہے اس کو ہم ایکسیڈ کریں گے زیادہ نہیں کریں گے لیکن کریں گے ہمارا کوئی پانچ سے چھے فیصہ جو ہے پچھلے سال سے زیادہ کا وہ ہے کیا ایمپورٹ کریں گے پچھلی دفعہ ہم نے جتنی ایمپورٹ کی تھی شاید ہمیں نہ کرنے پڑے لیکن اگر کرنے بھی پڑے گی تو بہت ہی تھوڑی کرنے پڑے گی سٹریٹیجک ریزرز کے لیے اگر میں سٹریٹیجک ریزرز نہیں رکھتا ہوں تو مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اس دفعہ پچھلی دفعہ ہماری سٹریٹیجک ریزرز جائیں وہ تقریباً 1.8 1.9 ملین ٹنز تھے میں چاہتا ہوں کہ اس کو میں تھوڑا سا اوپر لے کے جاؤں لیکن پھر یہ دیکھتا ہوں کہ یہ اس وقت جو ہے ویڈ کی قیمت بہت بڑھ گئی ہے تو کیا سٹریٹیجک ریزرز ہمیں زیادہ کرنے چاہیے یا وہیں رکھ لیں چاہیے دو ملین ٹنز پر رکھنے چاہیے تو یہ چیز ڈیٹرمن کرے گی کہ ہمیں پانچ لاکھ سات لاکھ ٹنز اگر کرنی پڑی تو ایمپورٹ کریں گے پروڈکشن زیادہ ہے کوئی بادہ نہیں ہے چوتریس دن کا ڈیزل پڑھا ہوگا ہمارے پرس یہ باتیں ہیں میں نے کل ہمارے ہاتھ سے پوچھا Thank you very much 那یاur ڈیزل پڑھا ہوگا موسیقی